باہد بلند سلوات اس عبادت تقدیر کر تمام عبادات اہل ایمان کی قبولیت کے لئے باہد بلند سلوات جمعی اہل ایمان کی بخشش کے لئے بالخصوص بانی محترم تنویر القاظم خان صاحب کے مرحومین کی بخشش و مفرد اور بلندی درجات کے لئے ایک سورہ فاتحہ و تیمت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہینا نعمت علیہم غیر الماغذوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر و خیرات جو منقض ہوئی ہیں یہ ہو رہی ہیں ان سب کاجر و ثواب بانی محترم کے مرہومین آپ سب کے مرہومین بلکہ جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کر اس دنیا سے روانہ ہوئے سب کی ارواح طیبہ کو حدیعہ کرنے کے لئے اور سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لئے باواز بلند شہداء اسلام شہداء کربلا اور شہداء راہ کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے سب کو سلام عرض کرنے کے لئے باواز بلند جن قاتلوں ظالموں اور دہشتگردوں نے ان کا خون بہایا اور اپنے شیطانی اور یزیدی منحوس مقاصد کے لئے دہشتگردی اور قتل و غارت کو رواج دیا ان ملائین کی رسوائی اور ناکامی اور مکمل بیخکنی کے لئے باواز بلند ہماری مجال سیزاء جہاں اہل ایمان کے لئے باعث و ہدایت اور مجھے بے نجات بنتی ہیں وہاں ان کی حاجات کی براوری اور مشکلات کی مشکل پشائی کا وسیلہ ہوتی ہیں اس لئے بہت سارے اہل ایمان خود بھی اپنی حاجات کی براوری کے لئے اپیل کرتے ہیں اور جو نہیں آسکتے ہیں وہ التماس سے دعا کہہ کے یا ان رکجات کے ذریعے اپنی دعاوں کے لئے تاقید کرتے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں ایک رکا ہے جس میں عمران اور عرفان خواور کے بارے میں التجا کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آغوش و اولاد کے ساتھ آباد فرمائے اس دعا کی قبولیت کے لئے ہر مومن کی دعاوں کی قبولیت کے لئے ہر صاحب عبی حاجت کی حاجت ہوئی اور ہر صاحب مشکل کی مشکل پشائی کے لئے باوز بلند صلوات تعجیلِ ظہورِ عدلتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لئے باوز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ علی العظیم رب شرع علی صدری ویسر لی امری وحلو لغتا من لسانی افقو قولی اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا وابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَقِهِمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَلْكُمُ الرِّجْسَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَرَحْمَتُ اللَّهُ عَلَى أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَشْيَعَتِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ مُجْمَعِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهُ عَلَى أَعْضَائِهِمْ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَضَاوَتِهِمْ لَا أَبَدِ اللَّابِدِينَ اما بعد فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا مِمِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اُذَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صَلَوَاتِ نعرِ تَكْبِير نعرِ رِسَالَت نعرِ حیدری نعرِ صلوات شکر رہے اس رب العالمین کا جس نے وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود کا فیصلہ فرمایا ہم جتنے موجود ہیں جو جو اپنے انسان بنائے جانے کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہے باوازِ بُلَنص صلوات اللہ اللہ مصد اللہ مصد مصد اس لیے کہ اللہ کی یہ کائنات اس قدر موجودات اور مخلوقات پر مشتمل ہے کہ ہم اس کی قسموں کو بھی گننے سے آجز ہیں افراد کی تعداد گرنا تو ناممکن ہے فقط اقسام کی تعداد کو بھی اگر گنا جائے تو فرماتا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو تمہاری طاقتیں جواب دے سکتی ہیں اس کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود کہ کائنات گونہ گون قسم کے موجودات سے بھری ہوئی ہے اور ہر ایک کے وجود میں کوئی نو کوئی حکمت کوشیدہ ہے لیکن اللہ کا سب سے بڑا حسان یہ ہے کہ اس نے دیگر موجودات میں سے ہمیں نہیں بنایا ہمیں انسانوں میں سے بنایا ہے جبکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے وہ نور عطا فرمایا ہے جو دیگر مخلوقات میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا اور اس نور کا نام عقل و فکر اور ارادہ و اختیار ہے اس نور کا نام کیا ہے عقل و فکر اور ارادہ و اختیار کیا خیال ہے اگر عقل ہے تو انسان ہے اگر عقل گیا تو شکل تو انسان والی ہے لیکن اس میں انسانیت موجود نہیں ہے جیسے لوگ مثلا جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں مجنون ہو جاتے ہیں اور پاگل وہی ہوتا ہے جس کی عقل کام نہ کرے جو فکر کو صحیح رنگ میں استعمال نہ کر سکے اگر نہ کر سکے تو شاید بعض پاگلوں کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیوان بھی ان سے بہتر ہیں بہت سارے جانور بھی ان پاگل پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو اس لئے انسان کی انسانیت کا تاج اس کے عقل مند اور متفکر ہونے میں ہے اور ارادہ اور اختیار والا ہونے میں ہے اللہ نے یہ چیز انسان کو کیوں دی اور باقی چیزوں کو کیوں نہ دی اس لئے کہ اللہ کا پرورام باقی موجودات کے متعلق اس ترقی تک پہنچنے کا نہیں ہے جس ترقی تک انسان پہنچ سکتا ہے انسان اگر ترقی کرے تو اتنا بلند ہو سکتا ہے اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اس کی خدمت کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتے انسان اگر بلند ہو جائے تو اتنا بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے کہ ملائکہ بھی اس کا نوکر بننے میں فخر کرتے ہیں لیکن دوسری طرف انسان کی پستی بھی ہے انسان کی تنظری بھی ہے کہ اگر انسان پستی کا سفر اختیار کرے اور تنظری کی طرف جائے تو اتنا پست ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم اسے اتنی بڑی پستی میں لے جاتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کسی پستی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ شاید یہ جو نجس الین جانور ہیں نجس ال جانور آپ کو یاد ہے نام تو یاد ہے ان نجس الین جانوروں کا اگر پسترین انسان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو جانور جانور جو نجس ہے وہ بہتر ہے یا یہ اسفل سافلین والا انسان بہتر ہے میں چھپ کر گیا آپ سے جواب کا تقاضہ کر رہا ہوں تھوڑی سی اپنی اقل و فکر کو استعمال کیجئے اور بتائیے نجس الین جانور اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں دسو یہ ہیں تو نجس لیکن کیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں جی اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں میں رکھا رہا ہے تو سا جانور کافر سمجھ دے مرگیاں روز کھاندے ہو یہ مسلمان ہونی ہیں یا کافر ہونی ہیں کیا پتہ اتہائی تکال آنی یہی تو آپ کی فکر کا امتحان ہے یہی تو آپ کی سوچ کی آزمائش ہے بسم اللہ واللہ اکبر کس پہ پڑھتے ہو حلال ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے قرآن میں جید عجیب غریب باتیں کرتا ہے فرماتا ہے والبد نشاعر وہ اونٹنیاں جو حاجی صاحبان قربانی کے لئے لے جاتے ہیں یہ اونٹیاں اللہ کی نشانیاں ہیں تو جو رہی ہے ان کا احترام واجب ہو جاتا یا نہیں جو قربانی کا جانور حاجی نے قربانی کرنا ہوتا ہے اس کا احترام باجب ہے یا اس کی بے احترام جائز ہے جو 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 تو سارے شیعہ بیٹھے ہیں سلو میں غیروں کی بات نہیں کرتا آپ بتائیں ذل جنا قابل احترام ہے یا نہیں جو میں سیر چاہو رہا ہوں کوئی حکتہ آکھے قابل احترام ہے کیا جانور نہیں ہے تو جانور لیکن آپ اس جانور کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ حسینیت کی ترویج کا وسیلہ بن گیا ہے حسینیت کی ترویج کا وسیلہ بن گیا ہے تو یہ جانور بہتر ہے یا حسین کا دشمن انسان بہتر ہے ہون ہولے ہولے جا گئے پہلے تھے چھپ کر گیا ہون تھوڑ تھوڑ جا گیا تو توجہ ہو رہی ہے کوئی جانور میں نے ایسا نکال لیا جو بہت سارے انسانوں سے بہتر ہے کیوں کہ یہ انسان ہیں اسفل سافلین یہ ہو گئے ہیں پست یہ ہو گئے ہیں گھٹیا انہوں نے کی ہے تنزلی کا سفر یہ چلے گئے ہیں جہنم کی پستیوں کی طرف اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ انتہائی خبیص ہو گئے ہیں اور انتہائی گھٹیا ہو گئے ہیں اور انتہائی پست ہو گئے ہیں معلوم ہوا انسان ترقی بھی کر سکتا ہے اور انسان تنزلی بھی کر سکتا ہے آپ اس گرمی میں یہاں کیوں آئے ہیں ترقی کے لئے یا تنزلی کے لئے ترقی کے لئے تو آپ کے لئے ترقی ممکن ہے تو آئے ہو اگر ترقی کا راستہ آپ کے لئے ممکن نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی آرام کو چھوڑ کر اس مشکل وقت میں یہاں تشریف نہ لاتے تو معلوم ہوا انسان کی ترقی کی راہیں بھی باز ہیں اور انسان کی پستی کی راہیں بھی کھلی ہیں ترقی کے نسخے بھی اللہ نے بھیجے ہیں تنزلی کے نسخے بھی اللہ نے بتا دیئے ہے اور تمہیں محمد و آل محمد جیسے عظیم پیشوا اس ترقی کے لئے دیئے ہیں کہ اگر تم محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے نسخوں پر صحیح صحیح عمل کرو تو ملائکہ تمہاری غلامی پر فخر کریں رسول اللہ صلی اللہ محمد حدیث پاک مشہور ہے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لئے مقام زیارت بنا دیتا ہے چیس چیز کو زیارت بنا دیتا ہے محبت آل محمد کی قبر کو قبر سونے کی ہوتی ہے یا مٹی کی ہوتی ہے دیتا وہ میں تھاندی ریت اور اس میں دفن ہو جائے محبت آل محمد عرص سے چلیں گے ملائکہ اس مٹی اور ریت کی زیارت کے لیے جس کے نیچے محبت اہل بیت دفن ہو کیا خالب و ملائکہ زوار بن جائیں گے یا نہیں زیارت کر کے جائیں گے یا نہیں زیارت ہو گئی نا اور اگر محب اہل بیت کی قبر کے پاس آ کر وہ بنتے ہیں ظاہر تو اگر خود اہل بیت کی قبر پہ آئے تو پھر ان کی شان کتنی اور اونچی ہو جائے گی ان کا مقام کتنا بھلند ہو جائے گا تو میرے عزیزو بے شک کہ ملائکہ بڑی معصوم مخلوق ہے اللہ کی دابدار ہے یا نافرمان ہے جی اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں یا کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں یفعلون ما یؤمرون ہر عمر پر عمل کرتے ہیں لَلَا يَسْبِقُونَهُ بالقول اپنی زبان سے کوئی قول بھی ایسا نہیں نکالتے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اور ان کے ہر عمل ہمیشہ اللہ کے عمر کے مطابق ہوتا ہے معصوم ہیں یا نہیں جو ملائکہ کے معصوم انہیں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک صلوات دے اچھا یہ جو جو محب اہل بیت مرتا ہے سارے معصوم ہوتے ہیں دسو بھئی ہم محب اہل بیت ساری زندگی غیر معصوم رہتے ہیں ہم اپنے معصوم ہونے کا دعویٰ کریں تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہوگا سچ ہے یا نہیں ہم جتنے بیٹھے ہیں آپ ناراض بھی نہ ہو جتنے بیٹھے ہو آپ میں سے کوئی معصوم بیٹھا میرے سمیت سارے غیر معصوم ہیں اب ہی آ جائے ازرائیل اور محمر جائیں تو ہم معصوم فوت ہوئے یہ غیر معصوم فوت یہ کیسا غیر معصوم ہے جس کی قبر کی مٹی کی زیارت کے لیے معصوم اترتا آ جائے یہ ہم بناوٹی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں رسول اکرم کا فرمان ہے لمبی حدیث اس کا ایک جملہ میں نے فقط پڑا ہے تو کوئی بات ایسی نکل آئی کہ غیر معصوم ہوتے ہوئے معصوم سے افضل لیکن اس سے ایک نکتہ یہ بھی حاصل ہوا فرشتے کا معصوم ہونا اس کی عصمت کا مقام کچھ اور ہے انسان کا معصوم ہونا اس کی عصمت کا مقام کچھ پس نہیں کہا سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے یہ چہاردہ محمد سلوات سارے مسلمان پڑھتے ہیں سارے فرق مسلمانوں کے جتنے بھی ہیں وہ سلوات بھیجتے ہیں یا نہیں اللہم 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 سلوات محمد سلوات وَعْلَا وَعْلَا أَوْلِكَ وَأَصْحَابِكَ یہ نا یہ ساری سلوات ہے یا نہیں ہے نا سلوات تو وہ بھی سلوات بیجتے ہیں آپ بھی سلوات بیجتے ہیں آپ کی سلوات اور ان کی سلوات میں کیا فرق ہے اللہم سل علا محمد آل الفاظ تو یہی کچھ ہے درنام وَعْلَا بڑھا دوگے تو اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اے اللہ سلوات بیج محمد وہ آل محمد پر اے اللہ سلوات بیج محمد پر اور آل محمد پر اس سے کوئی محوم میں تو فرق نہیں پڑتا تو بتائیے آپ کی سلوات جو آپ اہل ایمان ہیں شیعہ اسنا اشریعہ ہیں چودہ کی اسمت کو مانتے ہیں آپ کی سلوات اور دیگر مسلمانوں کی سلوات میں کوئی فرق ہے دسان یہ چھوڑ دیم ہمارے بزرگوار آل مدین تھے بڑی خون صورت مجلس پڑھتے تھے فضائل مسائل ارمان ہدایت نوعیز سب کچھ کرتے تھے کبھی کبھی وہ بھی پڑھتے پڑھتے کہتے تھے ایوال علی ادھار کرے نہ پہ لیکن مومن پھر کہتے سنہ نا سنہ ادھار نہ کرو بلکہ نقد لے نقد بڑی آدی تھی میرے عزیز بات بڑی آسان سی ہے وہ سلوات پڑھتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ٹھیک آدھار میں کسی پہ اتراز نہیں کر رہا میں کسی پہ کوئی تحمت نہیں لگا رہا کوئی الزام نہیں لگا رہا جو ان کا اپنا عقیدہ ہے ان نے اپنے اس عقیدے کو اپنی حسنات میں بیان کیا ہے تین نام لے کے چوتھا مولا علی کا لیا اور پھر کہا کہا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں آپ کا عقیدہ آل محمد کے متعلق کیا ہے آل محمد محمد کے بعد اللہ کے بعد محمد اور محمد کے بعد آل محمد یعنی محمد اور آل محمد کو ہم پوری کائنات سے افضل اشرف اعلا اولا اور سب کا مولا سمجھ کے سلوات بیٹے آپ سب کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ محمد ہے نہ میں کو تو بھا بھی آدھیں تو سب پتہ دیں سب کا عقیدہ یہی ہے یا نہیں کہ محمد و آل محمد سب سے افضل ہیں اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں سب سے اشرف ہیں سب سے اعلا ہیں سب سے اولا ہیں اور سب کے مولا ہیں اب بتا ایک سلوات پڑھنے والا اس عقیدے سے سلوات پڑھتا ہے ایک سلوات پڑھنے والا اس عقیدے سے سلوات پڑھتا ہے دونوں میں کیا فرق ہوا میں کہتا ہوں شاید زمین و آسمان بھی اتنا فاصلہ نہیں جتنا محمد و آل محمد سے دوسروں کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے ہم اس فاصلے کو ماپنے سے عجز ہیں عرض سے لے کے تحت سرہ تک کا فاصلہ بھی کم ہے اس فاصلے سے جو ایک عنام انسان اور محمد و آل محمد کے درمیان تو محمد و آل محمد اتنی عظیم اور اشرف حسنیاں اللہ نے کیوں بھیجیں اچھا ذرا ایک پہلو یہ بھی تھوڑا سا قابل ہو رہے ہیں یہ حدیث کے سا روز آپ پڑھتے سنتے ہیں اس میں ایک جملہ بڑا اعلی ہے اور حدیث قدسی کا ایک حصہ بنتا ہے جس میں اللہ نے ان پانچ تن پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم کون فرما رہا ہے کون فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم پوچھتا ہوں اس کائنات میں اس قسم سے کوئی اونچی اور قسم سوچ سکتے ہو جی آپ مولا علی کے نام کی قسم اٹھائیں اب ہم مولا علی کو علی کس نے بنایا آپ رسول پاک کے نام کی قسم اٹھائیں رسول پاک کو رسول کس نے بنایا اللہ نے نا تو اللہ ہے نا سب سے سب کو دینے والا اور سب کا بنانے والا تو اللہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم قسم کھا کے کہتا ہے خلاصہ یہ یہ ساری کائنات جو میں نے پیدا کی ہے یہ فقط اور فقط ان پانچ کی محبت میں خلق کی ہے جو چادر بطول کے نیچے جمع ہے اللہ زمین خلق ہوئی ان کی محبت میں آسمان بنایا گیا ان کی محبت میں سورج پیدا ہوا ان کی محبت میں چاند خلق ہوا ان کی محبت میں دریا چلے ان کی محبت میں بارش برسین ان کی محبت میں زمین نے انگوری اگائی اے بیٹھو نا سارے تازہ کھنکا چاہ گئے زمین کے حوالے آپ نے ایک من کیا اس نے آپ کو پچاس من دی یہ کن کی محبت میں زمین ایک کو پچاس منہ دیتی ہے جی محمدو آل محمد کی محبت میں یہ سب کچھ کن کی محبت میں ہے ان پانچ کی محبت میں جو زہرہ کی چادر کی نیچے جمع ہے اچھا جو سوال میں آپ سے ارز کرنا چاہ رہا تھا اس پہ ذرا غور کیجئے یہ خیرات جو پنجتن پاک کے صدقے تقسیم ہو رہی ہے خیرات ہو گئی نا کائرات میں جو کچھ ہے یہ ساری خیرات ہے پانچتن پاک کے صدقے اللہ دے رہا ہے یہ پانچتن پاک کے صدقے کب سے دے رہا ہے میں رک جاتا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع دوں ایک سلوات پڑھ لیے مثلا جب سے پانچتن پاک اللہ نے اس زمین پہ بھیجے اور ہر ایک کی ایک تاریخ ولادت ہے میلاد النبی میلاد امیر المومنین میلاد زہرہ میلاد امام حسن میلاد امام حسین ان سب اسیوں کی ولادت کی تاریخیں معین ہیں یا نہیں اور آپ ان کے جشن ان کے جلسے ان کی یہ ساری تاریخیں کرتے ہیں یا نہیں مثلا میں آپ سے پوچھوں رسول اکرم کی تاریخ ولادت کونسی ہے سترہ ربی الاول سن کونسا ہے یکم آم الفیل یعنی جس سال اللہ نے اپنے بیت اللہ کو ہاتھیوں کے حملوں سے بچایا اور اپنے عبابیل بھیج کر ترمیہم محجارت من سجیل چھوٹے چھوٹے کنکر ان کے ذریعہ برسائے اور ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو چبائے ہوئے چارے کی مثل ختم کر دیا جس سال اللہ نے یہ موجزہ اپنے گھر کے بچاؤں کے لئے دکھایا وہی سال اللہ نے رسول اکرم کی تشریف آوری اور ولادت با سعادت کے لئے منتخب فرمائے اس کو کہتے ہیں یکم آمل فیل یعنی ہاتھیوں والا سال پہلا پہلا سیکھو بھی بات اس کے بعد حضرت امیر المومنین کی تاریخ ولادت کونسی ہے تیرہ رجب رسول سے کتنے سال بعد علی ولی کی ولادت ہوئی یعنی علی رسول سے کتنے چھوٹے تھے بڑے علی علی بیٹھے ہو کچھ ترس ہو ہر نعرے مار تو کچھ تو بتاؤ بھئی علی 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 رسول اکرم سے کتنے چھوٹے تھے تو جواب تیس سال چھوٹے تھے کتنے چھوٹے تھے تیس سال اب رسول اکرم کی عمر تیس سال تھی چالیس سال کو جا کے آپ نے اعلان نبوت کرنا تھا دس سال قبل اس کے کہ آپ اعلان رسالت فرماتے حضرت کو مولا علی ملے کہاں سے ملے بیت اللہ سے ملے ٹھیک ہے دیوار کعبہ شک ہوئی مادر حیدر اندر گئی دیوار دوبارہ مل گئی پھر کوئی راستہ نہ رہا تیسرے دن پھر دیوار پٹی تو بی بی کے ہاتھ پہ علی موجود یہ تیس سال بعد پھر اس کے بعد رسول اکرم کے اعلان نبوت کے پانچمہ سال حضرت زہرہ کی ولادت ہوئی اور پھر جب شادی ہوئی سلحجہ تو مدینے میں آ چکے تھے ہجرت کر کے تو تیسرے سال حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی ماہ رمضان کی بندرہ کو اور پھر چار حجری میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بہ سعادت ہوئی تین شعبان کو بس ابھی میں آگے نہیں بڑھتا تو یہ سب حسنیاں اپنی اپنی مقررہ تاریخ پر تشریف لائیں اور ان کی ولادت بہ سعادت ہوئی میں پوچھ رہا ہوں یہ پنٹن پاک کے صدقے جو یہ ساری خیرات تقسیم ہوئی ہے زمین پیدا ہوئی ہے آسمان پیدا ہوا ہے سورج نے روشنی دی ہے گرمی دی ہے چاند نے اپنا کام کیا ہے بارشوں نے ہماوں نے زمدر نے دریاؤ نے اور یہ سارا سسٹم آپ کے فائدے کے لئے خلق ہوا ہے یہ خیرات پنٹن پاک کی ولادت بہت سعادت سے پہلے ان کے صدقے تقسیم ہو رہی تھی یا بعد کو ان کے صدقے شروع ہوئی ہے ہو رہی تھی کب سے کتنا حرصہ پہلے سے محول ہو گئے نڑے آگئے اول ما خلق اللہ نوری انا و علیم من نور و جب سے نور محمد و علی خلق ہوا اس وقت سے ان کے تفیل یہ کائنات بھی خلق ہوئی اور اس نے اپنی خیرات کو تقسیم کرنا شروع تو یہ تو کوئی پدنی کتنے لاکھوں صدیاں پہلے کی بات ہے کہاں امیر المومنین کی سن ولادت کہاں زہرا کا سن ولادت کہاں سنین شریف این کی ولادت کی تاریخیں اور کہاں یہ خیرات کی تقسیم کرنے کا سلسلہ یہ تو لاکھوں سال پہلے سے ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے ان ہستیوں کو اس زمین کی طرف کیوں بھیجا بہت سارے پڑھنے والے یہ تصور دیتے ہیں جی رزق کے لیے بھیجا ان کے صدقے رزق ہے ان کے صدقے رزق تقسیم ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کے صدقے تقسیم ہو رہا ہے لیکن ان کے زمین پر آنے کے بعد ان کے صدقے یا اس سے پہلے بسو بھئی کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو نام لے بتائے ہم شیعہ تو یہی مانتے ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو نہیں مانتے ان کو چھوڑو ہم اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہیں نا اپنے عقیدے سے سلوات بھیجنے کہ یہ سب سے افضل ہیں سب سے اشرف ہیں سب سے اعلیٰ ہیں سب سے اولیٰ ہیں سب کے مولا ہیں اور اس وقت سے مولا ہیں جب اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا پھر سوال اہم ترین یہ ہے اس زمین پہ کیوں بھیجا توجہ رہے اچھا تیرا اللہ آئندہ کے حالات سے آگاہ ہے یا جب کوئی کام ہو جاتا ہے تو اللہ کو پتا چلتا ہے مثلا میں اس وقت ایک تقریر کر رہا ہوں ایک مجلس پڑھا ہوں میرے اللہ کو میری زبان سے میرے الفاظ نکلنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں نے کیا بولا یا اللہ کو پہلے سے پتا ہے کب سے پتا ہے بولو اللہ کے مطلق بھی تو بتا ہو نا تو ہی دماغ جمع چاہی جائے کس سے پہلے میرے خلق کرنے سے پہلے میرا خلق کرنا تو بہت بات کی بات ہے اللہ کا علم کب سے اس کے پاس ہے جب سے وہ ہے ٹھیک ہے وہ کب سے وہ ہمیشہ سے اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری آج کی تقدیر کا مکمل علم میرے اللہ کے پاس ازل سے ہے ازل کا معنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی تو اللہ کو یہ میری تقدیر کا ہر بات کا ہر تفصیل کا علم ہمیشہ سے ہے ٹھیک ہے اللہ کے علم میں ہمیشہ سے یہ تھا یا نہیں کہ زمین پر ان چودہ ہستیوں کو ستایا جائے گا دسو بھئی یہ اللہ کو کچھ بتا میرے نبی نال کیا کرے سن میرے علی نال کیا کرے سن میری زہرار نال کیا کرے سن حسنین شریف ان کے ساتھ کیا کریں گے ان چودہ معصومین کے ساتھ ان بارہ اماموں کے ساتھ ہر نبی کے ساتھ ہر رسول کے ساتھ یہ زمین پر بسنے والے کیا کریں گے تیرے اللہ کو عزل سے پتا تھا یا کچھ پتا نہ تھا اگر تو یہ نہیں مانتا تو اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ اگر علم کی عزلیت و عبدیت کو نہیں مانتا تو بالکل اللہ کو نہیں مانتا اللہ کا لفظ نہیں ہے اللہ ایک ذات ہے جو جام جمی صفات کمال کوئی کمال ایسا نہیں جو اللہ کے پاس نہ ہو اور کوئی کمال ایسا نہیں جو محدود ہو اللہ کا ہر کمال لا محدود لیسا لصفت ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا آجل محدود نحج اگر تیرے مولا علی نے اپنے اللہ کی یہ تعریف فرمائی اس کی کوئی صفت محدود کوئی کمال اس کا محدود تو ہر کمال لا محدود ہے اور وازل سے اس کے پاس ٹھیک تو جب علم تھا یا نہیں کہ میرے انبیاء اور میرے رسول اور خصوص محمد اور آل محمد جلائے کے سلوات ہیں ان کے ساتھ دنیا میں بسنے والے کیا سلوک کریں گے ان کو دکھائیں گے یا ان کو حرام دیں گے جی اتنا دکھائیں گے کہ نبی اکرم نے اپنی حدیث پاک میں یہ جملہ فرمایا کہ کسی نبی کو اتنا بھی نہیں ستایا گیا جتنا مجھ مصطفی کو ستایا تو اللہ کے علم میں تھا نہ کیسے ستائیں گے پھر اس دکھ بھری زمین پر اللہ نے اس عالم انوار کی مخلوق کو کیوں بھیجا فقط دکھ اٹھانے کے لئے یا دکھ اٹھانے کا بھی کوئی فلسفہ ہے یہ جن مسائب پہ آپ روتے ہیں ماتم کرتے ہیں اور آپ کی کوئی مجلس بغیر ذکر مسئیبت آل محمد کے مکمل نہیں ہوتی اس کا بھی کوئی فلسفہ کوئی حکمت اور کوئی حدف ہے یا نہیں تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یا چھپ کر بن جاؤں بھیجنے والا کون ہے عالم ہے یا نہیں اسے علم ہے یا نہیں کہ یہ دخائے جائیں گے ان کو ستایا جائے گا ان کو عذیت نے دی جائے گی ان کے سر کٹ کے نوکے سنا پہ چڑھیں گے ان کے لاش کو کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا ان کی بیٹیوں کی چاند نے چھین کر برسر بازار پر آیا جائے گا کیا خیال ہے تیرے رب کوئی علم تھا یا نہ تھا دی تو کیوں بھیجا اب سمجھ ہے کوئی ہماری ترقی اور ہمارا بلند ہونا کوئی اتنا اہم مقصد ہے کہ اگر اس کے لیے زہرہ کی چیخیں بلند ہو دختران زہرہ کو ستایا جائے تو برداست ہو سکتا ہے اور اللہ اس کو برداست کرتا ہے کیا خیال اللہ نے اپنے ان پیاروں کے دکھ برداست کی ہیں یا نہیں اللہ کر سکتا تھا دشمنوں پر عذاب فورا نازل یا نہیں بلکہ ان کے سوچ سے پہلے ہی ان پہ ایسا عذاب نازل کر دیتا کہ وہ علی محمد کو تکلیف دینے کی سوچ ہی نہ سکتے کر کر سکتا لیکن اس نے کیا کیا وہ مسئیبتیں پہنچا سکے عذیتیں دے سکے یا نہ دے سکے تو پھر مقصد سمجھ تیری ترقید تیرا بلند ہونا تیرا ہدایت پانا تیرا اعلیت ترین مقام پہ پہنچنا کہ تو ملائکہ کا مخدوم بن جائے یہ کوئی اتنا بڑا حدف ہے اتنا بڑا مقصد ہے کہ لاکھوں نبی اگر تکلیف میں آئے تو آتے رہیں انبیاء رسل باسمین اہم حدا پاک ترین ہستیوں کو بھی اگر دکھایا جائے تو ان کو حکم ہے تم دکھ سہنا ان کی ترقی کے لئے راستہ اموار کرنا تو ہماری مجالس کا مقصد کیا ہے یہ اتنی جو گرمیوں میں آپ آتے ہیں اور ہم آتے ہیں اور یہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے اور یہ مجالس ہوتی ہیں یہ بے مقصد ہے یا با مقصد ہے اگر یہ مجالس ہماری ترقی کا وسیلہ بنتی ہے تو ان سے اعلی اور کوئی محفل نہیں اور اگر یہ ہماری ترقی کا وسیلہ نہیں بنتی تو پھر سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی کیا کوئی تولنے کا میزان ہونا چاہیے یا نہیں مجلسوں کو تولنے کا میزان ہونا چاہیے یا نہیں اچھا چلو یوں کہہ دیتا ہمارے عمال جن میں مجالس بھی ہیں نارے بھی ہیں سلوات بھی ہیں فضائل بھی ہے مسائب بھی ہے سب کچھ ہیں یہ برود محشر کنے جائیں گے یا تولے جائیں گے بیٹھے ہو تھوڑا سا اپنے ایمان کا تذکرہ کر اللہ قرآن میں کہتا ہے اس دن طول بر حق ہے کیا حق ہے طول نا نگ نا طول نا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب بجلس ہوتی ہے او کی بجلس ہوتی ہے جن ٹنگی ویندی تے واللہ کو نہیں سکتا ہم رکھانے تو کچھی ہل ہے نا انہ رہتے تب سر بڑا دلچسپ ہوتے نا آج فلانے ٹنگ چھوڑیے کوئی لہی سی پتہ لگ سی یہ جو سب سے اونچی مجلس ہو جاتی ہے کیا ہے آپ کے نزدیک ملاق اور میار اس مجلس کے اونچے ہونے پچاس آدمیوں نے پڑھا ہے فرض ہر کسی نے زور لگا ہے محنت کی ہے ایک ہی مجلس بہت اونچی چلی گئی ہے اور سارے تبصرہ کرتے ہیں کہ آج تصنیم فلانے ٹنگ چھوڑی ہے بتاؤ یہ مجلس کون سی ہوتی ہے جو اتنی اونچی ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کوئی ہے آپ کے پاس میار اونچے اور نیچے ہونے کا یہ کیسے پتا چلتا ہے جو آج مل پوٹی ہے کچھ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے پھر آپ کس میار پر کہتے ہیں میں جو میار سمجھتا ہوں جو میں بھی تو آخر پچاس سال سے اس خدمت میں مصروف ہوں کیا ہوتا ہے جس مجلس میں نارے زیادہ سے زیادہ لگیں ناروں کی گنتی اتنی ہو کہ دوسرا کوئی ناروں کی گنتی میں اس کی نارے کی مقدار اور تعداد تک نہ پہنچ سکے ٹھیک ہے نارے دے نار نارہ نارے دے وچھ نارہ زیادہ سے زیادہ تعداد ناروں کی ایک اور دوسرا زیادہ زیادہ گریہ زیادہ سے زیادہ آنسو زیادہ بسائب آل محمد میں رونا ماتم کرنا بہوش ہونا اور اس قسم کے عبور جس کی مجلس میں ایسا گریہ ہو جائے کہ اس جیسا کوئی گریہ نہ کرا سکے اور جس کی مجلس میں اتنے نارے لگ جائیں کہ اتنے نارے کسی اور مجلس میں نہ لگ ہیں ہوا ہوں دیا نا جس میں غلط آدھے بیٹھا یہ ٹھیک آدھے بیٹھا تو سا نارے نہ مار وہ سا وان بٹے ہوا یہ ہے کہ نہیں میں آپ کے طب سنو کی بات کر رہا ہوں تو جو رہے اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گنتی بنیاد ہے تول بنیاد نہیں ہمارے ہاں جو نمبر دیے جاتے ہیں اور مجلس اعلیٰ سے اعلیٰ تر شمار ہوتی ہے وہ ناروں کی گنتی کی بنیاد پر ہے آنسوں اور آنہوں کی گنتی کی بنیاد پر ہے کہ اگر گنتی آنسوں کی زیادہ ہو گئی اور گنتی ناروں کی زیادہ ہو گئی تو مجلس سب سے اعلیٰ ہو گئی لیکن اللہ نے کیا کرنا ہے مجلس تولی جائے گی یا مجلس گنی جائے گی دسو وَالْوَزْنُ يُعْمَئِذِنِ الْحَقِّ اَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْهُ حَوِيَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَاہِيَ نارٌ حَامِيَ قرآن وہ اس دن یعنی محشر کے دن عامال کا وزن حق ہے جسم کا وزن نہیں کمائی کا وزن نہیں سونے کا وزن نہیں چاندی کا وزن نہیں زمین جاگیر کا وزن نہیں کس چیز کا وزن عامال کا وزن آج تک سائنس بھی کوئی ایسا ترازو پیدا نہ کر سکی اور نہ بنا سکی جسم کے انسان کے عمل کو تولا جائے بڑے بڑے ترازو نئے نئے سانس نے ایجاد کیا سائنس نے مثلا کیا سائنس نے ایسا ترازو ایجاد کیا یا نہیں جو تیرے بخار کو تول لیتا ہے زمین کے زلزلے کے افتحاش کو تول لیتا ہے سورج کی گرمی کی مقدار کو تول لیتا ہے ہوا کی رفتار کو تول لیتا ہے ہے یا نہیں روزانہ اخبارات میں آپ کو پتا اندھیری چلی تو کتنی تیز تھی زلزلہ آیا تو اس کا میزان کیا تھا ہے نہ ایسا میزان لیکن کیا کوئی سائنسی ایجاد ایسی بھی ہوئی جس میں تیری سلوات تولے سائنس کے پاس ایسی کوئی ایجاد نہیں لیکن تیرا رب دجھے کہہ چکا ہے میں نے روز ماشن تیرے عمال کو تولنا ہے گنتی کر کے یا تول کے اور پھر تفصیل میں جاتا ہے فرماتا ہے اما من سقلت موازینہ جس کے ترازو کے وزن عامال کے بھاری نکلیں گے فہوا فی عیشت راضیہ مجنت کی خوبصورت پسندیدہ زندگی میں چلا جائے گا یعنی جنت کا حق دار ہو جائے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَمَازِينُهُ جس کے وزن ہلکے رہیں گے وہ کیا ہوگا اُمْبُهُ حَاوِيَ اس کا ٹھکانہ حَاوِيَ ہوگا پھر اللہ خود فرماتا ہے وَمَا دْرَا کا مَا ہی ہے تجھے کیا پتا کہ حاویہ کیا بلا ہے پھر خود فرماتا ہے نار حامیہ حاویہ آگ ہے آگ ایسی آگ جو حامیہ ہے جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے جو جلاتی ہے مارتی نہیں پتہ نہیں لفظ سمجھ آیا یا نہیں آیا دنیا کی آگ کیا کرتی ہے جلاتی ہے تو کیا کرتی ہے مار دیتی ہے دس پندرہ منٹ کوئی شخص جلے تو نتیہ کا نکلے گا موت آ جائے گی لیکن جہنم کی آگ جلاتی ہی جلاتی رہتی ہے موت نہیں آتی اس لیے تو قرآن کہتا اولائے کا اصحاب النار ہم فی آ خالدون وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں ہمیشہ جلیں گے ان کی لاشیں نہیں جلیں گی ان کے کوئلے نہیں جلیں گے وہ زندہ بھی رہیں گے جلیں گے بھی پس جہنم کی آگ جلاتی ہے مارتی نہیں ہے دنیا کی آگ تو کونسی آگ سخت ہوئی دیکھ اس لیے اللہ فرماتا ہے تو کیا جانے کے جہنم کو میں نے کیسا بنا رکھا ہے لیکن عامال کا وزن اس کی بنیاد ہے یا عامال کی گنتی جی مثلاً آج کی مجلس ہم میں سے ہرے کی الہدہ الہدہ تلے گی یا اکٹھی ایک گٹھری کی شکل میں تلے گی جی یہ نال ٹردے بیٹھے ہو نا میرے خیال میں اتنی سادہ انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی انپڑھ سے انپڑھ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کوئی سمجھ نہیں آنے میں کوئی لمبا چھوڑا فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہمیں پڑھیں ہم نے فلسفے لیکن بیان ایسا سہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انپڑھ سے انپڑھ بندہ بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پھلے کچھ نہیں پیان تو جو رہی ہے تو ذرا فرمائیے کہ گنتی ہوگی یا تول ہوگا دیکھ آج کی مجلس تلے گی یا نہیں تلے گی ہم سب اکٹھے جتنے بندے بھی ہیں عورتیں مرد ہیں یہ سب کی ایک مجلس اکٹھی ایک گھٹری کی شکل میں باندھ کر تولی جائے گی یا ہر ایک اپنی اپنی مجلس کو علیدہ علیدہ تلوائے گا میری پڑھائی علیدہ تلے گی آپ میں سے ہر ایک کا سننا علیدہ علیدہ تلے گا یہ فرمائیے کہ یہ سب کا وزن برابر برابر نکلے گا یا کم و بیش آئے گا ایک مجلس ہے ایک جگہ ہے ایک پڑھنے والا ہے سارے اکٹھے بیٹھ کر سننے والے ہیں سب مل کے ایک سلوات پڑھئیے اللہ صلع محمد یہ سلوات بھی تلے گی یا نہیں ہم نے تو اکٹھی ایک آواز نکالی ایک ہی آواز ہے ہم سب نے اکٹھی نکالی ہے ایک ہی وقت میں ہے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں لیکن یہ سلوات ہر ایک کی علیدہ علیدہ تلے گی یا اکٹھی تلے گی اور کیا سب کا وزن برابر برابر آئے گا یا کم و بیش آئے گا جی یہ کیوں بھئی جبکہ ایک ہی آواز ہے اکٹھے ہم بیٹھے ہیں کوئی علیدہ علیدہ جگہ نہیں علیدہ علیدہ وقت رہی کوئی علیدہ علیدہ الفاظ بھی نہیں سلوات کے الفاظ سب کے ایک ہی ہے تو پھر یہ وزن کم بیش کیوں ہو جائے گا اور یہ علیدہ علیدہ نتیجہ کیوں آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی سلوات کے اندر ہر ایک کے لئے کوئی علیدہ علیدہ ایسی ایسی ایسا جوہر ہے جس کا جتنا جوہر زیادہ اتنا وزن زیادہ جتنا جوہر کم اتنا وزن جال سمجھے دی بھئی ہے ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سلوات پڑھنے والے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو سلوات کا وزن بڑھا بھی سکتی ہے اور سلوات کا وزن کم بھی کر سکتی ہے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سلوات انہی الفاظ پر ہو وزن کچھ بھی نہ ہو جب تلے تو کچھ نہیں اے جیسے غبارہ ہوتا ہے یعنی پھوکڑا کئی پھوکڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں یا نہیں ان کو جو ترازو پہ رکھو کوئی وزن کچھ نکلتا ہے نہیں ہوندے بڑے سون ہیں بڑے خورصورت رنگ والے اور آج کل تو عجیب و غریب قسم کے شکلوں والے بھی آگئے ہیں تو عجیب و غریب قسم کے غبارے ہو سکتے ہیں لیکن کئی عمل ایسے ہو سکتے ہیں ظاہرن بڑے حسین ہوں باطن اتنے بوگس ہوں کہ ان کا کوئی وزن نہ ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے ظاہرن اونچے اور حسین نہ ہو لیکن وزن ہی بڑے ہو اعمال کا وزن زیادہ ہو اگر آپ اس وزن کی ایک بنیاد کو سوچنا چاہیں تو سوچئے کہ رسول اکرم نے جب یہ فرما یا کہ اگر کوئی حضرت نوح جتنی زندگی گزارے ہر رات نماز میں گزارے ہر دن روزے سے گزارے ہر سال حج کرے اور کرے بھی پیدل کوئے اہد جتنا سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے اور پھر صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل ہو کے مر جائے رسول فرماتے ہیں اگر اس کے اندر اے علی تیری ولایت کا نور نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو کا حقدار بھی بتائیے اس کی نمازوں کا وزن بنا اس کے روزوں کا وزن بنا کیوں نہ بنا کہ اس نے ولایت علی پہ ایمان نہیں رکھا جو ولایت علی پہ ایمان نہ رکھے اس کا رسالت رسول پہ کتنے فیصد ایمان ہوتا ہے علی کی ولایت کا منکر اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ہمیں کتنا مخلص مثال ہارے سفاری کیے کہ جب ولایت کا اعلان ہو گیا اس حاسد علی اور بغض علی والے کو اچھا نا لگا رسول رسول سے آکے کہتا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے اللہ کے حکم سے فرمایا اللہ کے حکم سے دور جا کھڑا کھڑا ہوا اے اللہ اگر اللہ کے حکم سے کیا ہے تیرے حکم سے کیا ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج اللہ نے فوراً ایک کھنکر کا فائر کیا سر میں لگا زمین نیچے سے نکلا پھڑکا اور وہی جہنم باصل ہو گیا کیوں کہ بغز علی رکھتا تھا رسول کے اعلان ولایت کی تصدیق کرنے کے باوجود پوچھا ہے نا رسول سے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے اب اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا محمد رسول اللہ پہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہونا چاہیے پس اس لئے ولایت علی والو آؤ اللہ کا شکر ادا کرو کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے تمہارا محمد رسول اللہ حق ہو گیا ہے اور جس کا محمد رسول اللہ حق ہو گیا ہے اس کا لا الہ اللہ بھی حق ہو گیا پس علی ولی اللہ پہ ایمان کے وزن کا باعث ہے یا نہیں سارے علی اللہ لے بیٹھے ہو جو جو علی اللہ بیٹھا ہے نعرہ ہی دری یا سارے علی اللہ والے ہو نا سارے انعرہ تلسی وال سارے اندر وزن برابر ہو سی ہے والی گھٹ واد ہو سی وہ سارے ولایت آلے ابھی مسئلہ پھر پیدا ہو گیا نا کہ ولایت علی کے باوجود آپ کے وزن کا کم و بیش ہونا اور کسی کا بے وزن نعرہ اس کی کیا بجائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت علی پر ایمان میں بھی فرق ہوتا ہے اب کیا ہے میں علی اللہ ہوں کو مانتا ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں میں آزان دی آوازان دی بھئی حی علی الفلاح بلکہ حی علی خیر العمل کا تو گہرا جوڑ ہے اعلان ولایت کے ساتھ ہے نا آپ کو یاد کہ روز غدیر رسول اکرم نے یہ اعلان بھی کرا تھا کہ حی علی خیر العمل اور جن لوگوں نے حی علی خیر العمل آزان سے نکال لیا ہے شاید اس لئے نکال لیا ہے کہ کہ یہ حی علی خیر العمل لوگوں کو ولایت علی یاد نہ کرائے ٹھیک ہے تو آپ تو ماشاء اللہ حی علی خیر عمل والے ہیں لیکن حی علی خیر عمل تھی نہیں پہ یہ ساڑھا حقہ ہی باند دی تھی ہماری گپے ختم ہو گئیں اقامتیں آئیں چل گئیں ہماری مصروفیات نے ہم پر اتنا غلبہ کر لیا کہ ہم اللہ کے سجدے کے لئے نہ نکل سکے اب بتا تیرے دل میں ولایت علی کتنی ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان پہ اگر علی و علی اللہ کا جملہ آگیا تو بس ختم نہ پہ آتا ہے بے وزن ہو سکتا ہے تو علی و علی اللہ بھی اگر فقط زبان کی نوک پر ہو اور ادھر نہ جائے جدھر علی بلائے بس میں آپ کو ایک تو جملے اس وقت کو یاد کر جب علی مولا کے سر اقدس میں عبد الرحمن ابن ملجم کا زہر نالود وار اترا اور علی حیدر کرار اس جملے کے کہنے پہ آگئے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزد بررب القعبہ اس کا معنی یہ بنتا ہے میں یہ بار اللہ کے نام پر قبول کرتا ہوں میں یہ بار اللہ کی مدد سے قبول کرتا ہوں میں یہ بار اس حال میں برداشت کرتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کے دین پر ہوں فزدو ب رب القعبہ اور میں رب قعبہ کی قسم کھا کہ کہ رہا ہوں میں 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 یہ کون کہہ رہا ہے مولا علی پوچھتا ہوں ادھر سے آواز بین سماوات لیکن نماز نماز آخری آنکھ تُو تُو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا پس معلوم ہوا اس قیفیت سے تیرے مولا نے دوران جہاد کے اور شہادتوں کے اندر تیروں کی برسات میں اپنے مجاہدوں کی قربانی دے کر نماز کی اہمیت کو روشن کیا لیکن آئیے بس آخری جملہ یہ بھی مجھے سنائیے کی تو نماز تھی نا زہر کی یہ نماز کون تھی زہر کی جو سورج کے زبال کے وقت پڑھی جاتی ہے میں پوچھتا ہوں کیا آشور کا سورج غروب بھی ہوا اور اگر آشور کا سورج غروب ہوا تو غروب کے بعد شریعت محمدی میں نماز مغرب و عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کربلا کے اس لکو تک سہرہ میں آیا نماز مغرب و عشاء بھی ہوئی یا نہ ہوئی تو میرے عزیز سارے فوت ہو چکے تھے شہید ہو چکے تھے آواز آ چکے ہوئی تھی اللہ قتل الحسین و بکر بلا اور پھر فقط یہ نہ تھا ملک خیمیں جل گئے تھے چادریں لٹ گئی تھی یتیم بکھر گئے تھے کوئی نہ رہا تھا ان کا سہارا اور جلے ہوئے خیموں کے کنارے رسول کی بیٹیاں اپنے بکھنے ہوئے یتیموں کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ سورج غروب ہوا اسے شام غریب کہا جاتا ہے میں آپ سے پوشتا ہوں سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز مغرب و عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے بتا کربلا میں یہ نماز بھی ہوئی مجاہد تو اپنی نماز پڑھ چکے تھے اب تو رہ گئی تھی نسول کی بیٹھی اب رہ گئی تھی زہرہ جائیا رہ گئی تھی ان کی کنیزیں رہ گئے تھے ان کے اوپر جان دینے والی بیبیاں اب ان کا منظر کیا ہے یتیم سنبھالیں یا نماز پڑھیں بچوں کو سینے سے لگائیں یا نماز پڑھیں اور اگر نماز پڑھیں تو نماز تو پڑھی آتی ہے وضو کے بعد وضو کہاں سے ہو پانی کون لائے پانی لانے والا تو نہر فراد کے کدار بازو کھٹا کے سوچ چکا ہوا ہے اب کون ہو آخر یہی بات ماننی پڑتی ہے چونکہ ساتھویں سے تیمم کی عادی ہو چکی تھی تو ان بی بیوں نے خواہ کے کربلا پہ کیا ہوگا تیمم اور تیمم کر کے کھڑی ہو گئی ہوگی خانے کھابہ کی طرح روح کر کے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کائنات میں کوئی ایسی نماز ہے جو اس وقت ان بی بی وں کے جنازہ پڑھائے وہاں انہوں محمد کے لاشے ہیں بھرا ہوا ہے میدان کرملا شہیدوں کے سرکٹ لاشوں سے اور بی بیاں اس کے درمیان چھنی ہوئی چادروں کے ساتھ خانے کھابہ کی طرف رخ کر کے نماز کو شروع کر رہی ہیں کیا پڑھ رہی ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اے روزانہ الحمد للہ کا ورد کرنے والو کوئی ہے جس نے ایسی حالت پہ الحمد اللہ پڑھی ہے کہ جس میں بھائی مارے گئے بیتے شہید ہوئے چادریں چھن گئی خیمیں جل گئے اور ایسی حالت میں بی بیاں کہہ رہی ہیں الحمد للہ رب العالمین اس قسم کی نماز اگر ہمیں ملتی ہے تو کربلہ معلہ سے ملتی ہے خاندان آل محمد سے ملتی ہے اب اگر کوئی آل محمد کا کلمہ پڑھے اور ان کا مرید اور غلام کہلائے اور جب نماز کا وقت ہو تو اسے دیگر مصروفیات پسند آئیں اور آل محمد کا غلام نہ بن سکے تو میں سمجھتا ہوں اسے اپنے اس کردار پر نظر سانی کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ نماز دین کا ستون ہے اگر ستون ہے تو دین کی جھت کھڑی ہوئی ہے اور اگر ستون نہیں تو تیرا دین زمین پر گر جائے گا اور پھر تو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اللہ کا مومن بندہ ہوں تیرے پاک رسول نے بتا دیا ہے اگر تیری نماز قبول ہوئی تو تیرے دیگر عامال بھی قبول ہوگے تیرا ماتم بھی قبول ہوگا تیرا گریہ بھی قبول ہوگا تیری مجلس بھی قبول ہوگی تیرا صدقہ بھی قبول ہوگا تیرا حج بھی قبول ہوگا دیگر سارے عامال موقوف ہیں نماز کی قبول اگر خدا نہ خواستہ نماز میں کوئی ایسی خرابیاں تھیں یا تھی ہی نہیں یا خرابیاں تھیں جس کی ایسے نماز مسترد ہوگئی تو پھر تیرا ماتم بھی مسترد ہو جائے گا اور تیری ساری مجالس بھی مسترد ہو جائیں گی اس لیے کہ رسول پاک کا فرمان برحق ہے اور رسول جانبداری کرنے والی اصلی نہیں ہے حق بیان کرنے والی اصلی ہے اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ خدا منان ہمیں اس حق کو سمجھنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور اس حق پر امیان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوان از الحق للہ رب العالمین اللہ لعنت اللہ 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 منظوم ظالمین بانی محترم تنویر 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 اور قاظم وہ اپنے بزرگان کے لئے آپ سے فاتحے کے اپیل کر رہے ہیں ان کے لئے اور آپ کے اپنے بزرگان کے لئے اور تمام محمدین محمدات کے لئے فاتح